دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالوں کی سمسیہوں کی اکثر لوگوں کے ساتھ میں یہ بہت سمسیہ ہو جاتی کم عمر کے لوگوں کے بال سفید ہونے لگتے ہیں جھنڈے لگتے ہیں کمجور ہونے لگتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بالوں کی بڑی سے بڑی سمسیہ کا ایک رامبار گھریلو علاج جس کی مدد سے نشط طور پر آپ بالوں کی کسی بھی سمسیہوں کو جڑ سے پوری طریقے سے ختم کر پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی بتاؤں پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوگا ہے سردستہ لے اس بٹن کو دوا کر کے آپ ہماری سردستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور روچ ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں ان سے فائدہ بھی اٹھا پائیں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کر رہا تھا گنجے پن کی سمسیہ بالوں کا جھنڈا یا بالوں کا سفید ہونا یا بالوں کا کمجور ہونا یا روسی کی سمسیہ یعنی بالوں سے سمبندت کوئی بھی سمسیہ بڑی سے بڑی سمسیہ پرانی سے پرانی سمسیہ کہ آپ کو بتاؤں گا ایک گھریلو علاج جس کی مدد سے نسچت طور پر یہ آجمایا ہوا ہے رام باند اس کا ہے جرور اس کا اپیوک کریں نسچت طور پر آپ کی بڑی سے بڑی سمسیہ ختم ہو جائے گی ساتھ ہی یہ گارنٹی ہے کہ جو آپ کے بال ہے وہ بہت تیجی سے گروہ کرنے لگیں گے آپ کے بال بہت تیجی سے بڑھنے لگیں گے اور ہیلڈی ہونے لگیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گنجے پن کی گنجے پن سے بہت سارے لوگ پریسان ہیں تیس کی عمر ہوتے ہوتے آدمی کے بال چھڑنے لگتے ہیں عورتوں کے ساتھ بھی ہر فال کی سمسیہ ہونے لگتی تو یہ جو سمسیہ ہے اس کے لیے بھی یہ جو میں نسکہ بتا رہا ہوں یہ اس کے لیے سب سے زیادہ کارگر ہے یعنی گنجے پن سے پیڑت ہے تو آپ گارنٹیٹ ایک ہفتے کے اندر اندر جو آپ کی گنج ہے اس پر ہلکے ہلکے روئے آنے لگیں گے یعنی کی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی گنجے پر بال اگنے لگیں گے دوستو کمائل کی چیز ہے جرور اس کا اپیوگ کریں اور نشط طور پر فائدہ پائیں گیا آپ کو جرور فائدہ ہوگا بس اس کا اپیوگ کر کے ایک بار جرور دیکھ لیں چاہے ہفتے بار کے لیے ہی آپ اپیوگ کریں لیکن جرور کریں اس کا تو اس کے لیے آپ چاہیے ہوگا چندن کا تیل آپ کو چندن کے تیل کا اپیوگ کرنا ہے بلے ہی گنجہ پن ہو ہیئر فال ہو ڈینڈر اپ ہو بال کمجور ہو چکے ہو سفید ہو رہے ہو کم عمر میں ہو رہے ہو یا جو بھی کوئی آپ کی سمجھ سے ہو اس میں آپ کو چندن کے تیل کا اپیوگ کرنا ہے چندن کا تیل جو ہوتا ہے اس میں اس کو یدی آپ اپیوگ کرتے ہیں تو اس کی جو خزبو ہوتی ہے وہ کیروٹین نامہ کے پروٹین کا اتپادن مڑا دیتی ہے اس کی یہ قاضیت ہوتی ہے اور سائنس کہتا ہے کیروٹین ہی جمعیدار ہے آپ کی بالوں کی گروت کے لیے آپ کی ناکون کی گروت کے لیے جو بھی چیزیں ہیں جو لگ بگ بری ہوئی چیز بانتے ہیں ان کو جیسے بال ہے آپ کی یہ بڑا ہوا پائٹ ہے اور ناکون بھی آپ کی باڈی کا بڑا ہوا ایسا ہے تو لوگوں کو جب آپ کاٹتے ہیں تو درد نہیں ہوتا ہے تو ان دونوں کو بڑھانے کے لیے صرف ایک چیز جمعیدار ہے وہ ہے کیروٹین پروٹین چندن کی جو خزبو ہوتی ہے وہ اس کا اتپادن بڑا دیتی ہے آپ سر میں لگائیں گے تو سر کے اس حصے میں جہاں بال ہے وہاں پر اس کا اتپادن بڑھنے لگے گا آپ یدی اس کا سیبر بھی کریں گے ساتھ میں تو آپ کی بڑی کے اندر سے بھی اس کا اتپادن بڑھنے لگے گا ان دونوں طریقوں سے یدی آپ چندن کے تیل کا اپیوک کرتے ہیں تو نشت طور پر بال کتنے ہی جھڑ رہے ہو کتنے ہی گر رہے ہو آپ کی حارموز سمبردی سمجھ جائے اس کو پوری طریقے سے یہ ختم کر دیتا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے اس کا اپیوک کرنا ہے سب سے پہلا طریقہ ہے سمپل ہی آپ کو یدی بال ہوگانے ہیں آپ کے بال جھر جو کہ آپ گنجے پند کا سکار ہو رہے ہیں اس استدیب میں کمجور بھی ہو رہے ہیں اُٹھ کے لیے بھی جو لوگ بال مہرہ چاہتے ہیں وہ بھی اس رسکے کو جرور روپیوں کریں چندن کے تیل کو آپ کو دو بار لگانا ہے پہلی بار تو صبح اور دوسری بار رات کو سوتے سبیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ پوری رات اس کو لگا کر سو سکیں ادربائز آپ جلدی لگا لیں اور اس کو آدھے گھٹے بعد آپ دھو سکتے ہیں اگر پوری رات لگاتے ہیں تو آپ کو فائدہ تھوڑا جادہ ملے گا یہ تو ہوگی آپ کو لگانا ہے آدھے گھٹے بعد اس کو کسی مائل سمپو سے دھو لینا ہے اس کے علاوہ ایک گلاہ دودھ میں لنپک پانچ بودھ تک اس کا اوپیوگ کر سکتے ہیں تو دو بودھ دودھ کے اندر ڈال کر اور اس کو پی جائے آپ آپ چاہیں تو اس کا اوپیوگ دو بار کر سکتے ہیں دن میں اور آپ کے حساب سے یعنی آپ ایک بار بھی کرتے ہیں تو بھی اتنی کوئی خال دکھ کر نہیں ہے دو بار کرتے ہیں تو بزیس کر ان کے لیے جو والوں کو جلدی بڑا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو صبح سام کبزدہ دو بار اس کا اوپیوگ کرنا ہی ہوگا یعنی آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کرنے کے بعد ایک ہفتے بعد جو ریالٹ ہو آپ یہاں آکر کمنٹ کیجئے گا میں گارنٹی دیتا ہوں سو بیسے کم سے کم نمبر لوگوں کو اس میں اس کے سے فائدہ ملے گا بندھیان رکھیں دو دو پریوگ کرنا ہے لگانا بھی ہے اور ساتھ میں آپ کو پینا بھی ہے اور کیبل دودھ کے ساتھ ہی پینا ہے اس کے علاوہ باقی کی بہت ساری چیزوں میں چندت کا تیل فائدہ کرتا ہے تو آپ کو پریوگ جو ہے اسی طریقے اس سے کرنا ہے باقی چیزوں کے لیے بھی تو باقی کے بھی سارے میں اس کے فائدہ آپ کو بتانا چاہوں گا بتا دیتا ہوں چندت کا تیل جو ہے توچا پر سنکرم یعنی انفیکشن کسی ٹائپ کا اس میں یعنی آپ اس کا پریوگ کرتے ہیں کھانا ہوں لگانا تو دو تو آپ کو بہت جلدی فائدہ ملے گا جل جانے پر بند لیے جل جائے آپ کسی کیڑے رکاٹ لیا ہو اس حصتیتی میں آپ اس کو لگاتے تو کوئی آپ کو میڈیسن نہیں مل پا رہی ہے تو چندت کا تیل اس پر لگا لیں جیسے جل لوگوں کو گھٹیا رہتا ہے وہ بھی یہ دی اس کا اپیوگ کرتے ہیں تو فائدہ تو ملے گا لیکن کیبل سوجن میں سوجن کی بہت جلدی ختم ہو جائے گی صرف سوجن کے لیے بتا رہا ہوں یا درد بغیرہ میں اس سے کوئی فائدہ دی ہوگا تو سوجن میں آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں ایکزیو میں آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں انفیکسن جو ہوتا سنکرمنٹ جو ہوتا اس میں آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں بہت آرام ملے گا آپ کو مرتی جو عمر ہوتی اس میں ایجنگ کے لگ چھڑا آپ کو جھریہ آنے لگتی ہے یہ آپ کی آنکھوں کے نیچے کالا پنا جاتا ہے توچہ لٹکنے لگتی ہے اس استطیقے میں بھی چندت کا یدی آپ اپیوگ کرتے ہیں کھانا اور لگانا دونوں دونوں کرنے ہوگی اس کیس میں آپ کو باقی انفیکسن میں آپ بہاری اپیوگ کرتے ہیں تو کافی ہے تو ایجنگ کے لیے بھی یدی آپ اس کا اپیوگ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت فائدہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ دام دبے ہو جاتے ہیں پرنیلزی کے بعد بہت سی بنیلاؤں کو دام دبے ہو جاتے ہیں کسی کو چھوٹ کے نیسان یا کسی اڈر کارنٹ سے تو آپ یدی اس کا ریگولر نیابی تو اپیوگ کریں سمجھ نہیں بتا سکتے ہیں گھاؤ کے حساب سے یا جو دام دبے ہوتے ہیں ان کے حساب سے سمجھ نشت ہوتا ہے تو وہ نہیں کہا جا سکتا آپ کا چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو اس میں آپ لگاتا ہے اس کا اپیوگ کرتے رہے تو آپ کے دام دبے نشت طور پر پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ یدی کسی پرکار کی کبھی کوئی چوٹ لگ جائے تو چندن کا جو تیل ہوتا ہے یہ اس میں ایٹی سیپٹک گھڑ ہوتے ہیں اس کو چھوٹ گھاؤ پر آپ آپ ڈائریکلی استعمال کر سکتے ہیں کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اُلٹا آپ کو فائدہ ہی کرے گا اس کے علاوہ اندروری کوئی سنگرمنٹ ہے اندروری انفیکشن ہے اس استطیق میں بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ آپ اس کو پی سکتے ہیں اگر بھاری رہی ہے تو اندروری سنگرمنٹ میں بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو السر ہو گیا السر میں آپ اس کا اپیوگ کریں فائدہ ملے گا اس کے علاوہ گلے میں انفیکشن ہو جاتا کئی سارے یہ جو موسم بدلتا اس میں سردی، خانسی اس ٹائپ کے انفیکشن ہو جاتے ہیں تھروٹ انفیکشن میں بھی اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کو آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں اور ڈائریکلی ہلکے گنگرے پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور پاچن کی یعنی آپ کو کوئی سوشیہ ہے اس میں بھی اس کا پریوگ بہت زیادہ فائدہ ملد ہوتا ہے کچھ بودھیں آپ ڈال کر دودھ کے ساتھ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ یدی آپ پیتے ہیں اس کو دیا بھی طور پر تو بلیٹ پیسر کو یہ کٹرول کرتا ہے آپ کو بلیٹ پیسر کی سمجھ سے اس کا اپائے کریں بارس پیسیوں کی ایٹھن جکرن کو بھی یہاں بہت جلدی ٹھیک کرتا ہے تناؤ چنتہ کی سمجھ سے رہتی یہ آپ کو تناؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بھی آپ اس کا اپیوگ کریں برد کی عمر کے ساتھ ادکتہ لوگ کی یاد داس کمجھور ہونے لگتی ہے اس اسطحیت میں چندن کا سیبن یاد داس کے لیے کمال کی عوصدی ہے بے حد رامبان اور بہت فائدہ مند ہے جرور اپیوگ کریں یدی آپ کو یاد داس کی سمجھ سیاں ہے یاد داس کمجھور ہونے کی ساتھی بچوں کو یدی آپ چندن کے تیل کا سیبن روز کرواتے ہیں اب آپ دودھ میں پلائیں یا سبجی میں اس کا استعمال کریں یا جیسے بھی آپ بچوں کو کھیلا سکیں تو چندن کے تیل کے سیبن سے ان کا اسٹیمنر بھرتا ہے اور کافی ساری چیزوں میں ان کو فائدہ ملتا ہے بھرتے ہوئے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے بے حد رامبان لے جرور اس کا اپیوگ کریں یادی آپ کو گردوں کی سمجھ سیاں ہے ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو بہو موتر کی سکایت ہے یا جن کو جانا بار پیساب آتا ہے ان کے لیے نہیں ہے وہ بلکل اس کا اپیوگ نہ کریں اس کا اپیوگ جن کو پیساب کم آنے کی سمجھ جائے گردے میں سنکر بڑھ ہیں وہ یادی اس کا اپیوگ کرتے تو یا ایک تیج بہت تیج بوتر بڑھ تک ہے آپ اس کا اپیوگ کرتے تو یہ آپ کے گردوں کو تھڈڈک ہو جاتا ہے اور کسی بھی پرکار کی اندرونی سوجن کے لیے کسی بھی پرکار کے اندر کے سنکر بڑھ کے لیے جیسے میں نے بھی بتایا اس سب کے لیے بہت بہت فائدہ بڑھ یادی آپ کوئی اور اوصدی اپیوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ضرور سیون کریں یقین بہنے آپ کو اس کا استعمال کرنے کے بعد میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جو لوگ اپنے بال بھرانا چاہتے ہیں یا جو گنجے پن سے پریسان ہیں یا جن کے بالوں کی کوئی نہیں سمجھ جاؤ آپ بال بہت لمبے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دو دو طریقوں سے سیون کر کے دیکھیں یادی روسی بغیرہ یا اندر کوئی انفیکشن ہے تو ایک ہفتے کے لیے جو چھوٹے بھوٹے کام ہے ان سب کے لیے ایک ہفتے کا پریوگ گنجے پن کی بات ہے تو ایک ہفتے کا پریوگ کر کے جرور دیکھیں آپ کو اس کا پریوگ کرنا ہی پڑے گا سو پرتیسط آپ کو اس پر ٹرسٹ ہو جائے گا تو دوستو اس کو یادی آپ ساماندے طور پر بھارت میں تو ہر جگہ مل جاتا ہے کہی سے بھی اس کو لے لیں لیکن جو لوگ بہار ہیں بھارت کے ان کو میں بتا دوں کہ یادی آپ اویزن پر ڈھونے گے چندن کا تیل چندن اوئل تو یہ ایزیلی بل جائے گا اس کو آپ خرید لیں کہی سے بھی کسی بھی کمپری سے خرید سکتے کوئی سمسیہ والی بات نہیں ہے بہتی زیادہ سادھارت چیز ہے یادی آپ کو نہیں مل پائے تو آپ کی سویدہ کے لیے میں دیچے کمیٹس بوکس میں آپ کو اس تیل کا لنک دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی اس کو ڈائریکلی خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا مرا بیڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگا ہو تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی اس بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ پریواد کے سرسیوں کے ساتھ جرور سیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سادھارت اس کے سے فائدہ اٹھا سکیں بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھدیوات